ہیلو گائز ویلکلن باکستانی فیر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سنگے ٹھیک ہوں گے رباد ہوں گے ہماری دعائی ہے یا آپ خوش رہے ہیں اب آد رہے ہیں میرا نام ہے فان ہر دیش کی ایجنسی ایک ہوتی ہے کیا آپ پاکستان اور انڈیا کی ایجنسی جو ہے وہ سیم ہے کیا فرق ہے اسمان زمین کا فرق ہے یا کیا فرق ہے کیا ایک دوسری کی مقابلے میں ہے کے نہیں تو بینی کس طریقی کونڈر کرتے ہیں 321 ایجنسیز ہے یہ ایجنسیز دنیا بھر میں سے الگ الگ دیشوں اور جگہوں کی انفرمیشن سے جڑے کام جیسے گیدرنگز پروسیسنگ اور انیلائزنگ کو انجام دیتی ہے یہ ایجنسیز نیشنل سیکیورٹی کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی دیش کی سرکشہ میں بڑی بھومکہ نبھاتے ہیں یہ ایجنسیز ایکنومک پولیٹیکل اور ملیٹری سے بھی جڑی ہوتی ہے دوستو ہمارے دیش میں انٹیلیجنس ایجنسی کے سور پر روک اس تھاپنا کی گئی ہے یعنی ر وہی ہمارے پروسی دیش پاکستان میں انٹر سرورسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی ہے تو اب ایک کامل سوال یہ ہے کہ آخر ان دونوں ایجنسیز میں کیا فرق ہے کون بہتر ہے یا کس کا کام کرنے کا طریقہ کتنا آلگ ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی دو انٹیلیجنس ایجنسیز کو کمپیر کریں گے یعنی رو ورسز آئی ایس آئی حالانکہ ہر دیش اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے انفرمیشنز اور ڈیٹیلز اور ڈاٹا ریکارڈز کے دم پر اس کمپیرزن کو کریں گے اس ویڈیو میں ہم ایمپلوئیز، اینیوال بجٹ، فامڈیشن، اوپریشنز اور میسیدز جیسے سارے پونٹس کو کمپیر کریں گے تو میرے سالت ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts نمبر ون فارمیشن آئی ایس آئی کا فارمیشن جانوری ون 1948 یعنی آج سے 73 ایس پہلے ہوا تھا اس کا ہیڈکوارٹر ورطمان میں اسلام آباد پاکستان میں موجود ہے وہی روکو آج سے 52 ایس پہلے 21 سپٹیمبر 1968 میں فارم کیا گیا تھا روکا ہیڈکوارٹر سی جیو کامپلیکس نیو دلی انڈیا میں صد ہے نمبر 3 ہسٹری سال 1947 اور 48 کے بیچ ہوئے انڈیا پاکستان کی بیچ کے وار میں پاکستان کو انٹیلیجنس گیہدرنگز، شیرنگز اور آرمی، نیوی اور ایر فورس کے بیچ کوڈینیشن رکھنے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ انہیں ایک بہتر انٹیلیجنس ایجنسی کی سکھ ضرورت ہے اور اسی لیے انٹر سرویسز انٹیلیجنس کو سال 1948 میں بنایا گیا آئی ایس آئی کو سنبھالنے کا کام اور کلنر شاہد حامد کا دماغ تھا شروعات میں آئی ایس آئی کی کلیکشن آف انٹرنل انٹیلیجنس میں کوئی بڑا رول نہیں تھا پر ناول کمانڈر سید محمد احسان نے اس ایجنسی کو بہتر بنانے کا کام بکھو بھی کیا جہاں انہوں نے اس ایجنسی کو تراش کر کئی طریقوں سے بہتر بنایا اور اس ایجنسی کا اصل مقصد مینٹیننس آف نیشنل سیکیورٹی بن گیا وہی راک کے نرمان سے پہلے اوبرسیل انٹیلیجنس کلیکشن کے ذمہ داری انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کے ہاتھوں میں تھی جسے بریٹش راج کے دوارہ بنایا گیا تھا سال 1947 یعنی انڈیا کے انڈپینڈنس کے بعد انٹیلیجنس بیورو کے فرسٹ انڈین ڈائریکٹر سنجیوی پلائی کو بنایا گیا اندراغاندی ایڈمنیسٹریشن نے یہ نرنے سنایا کہ انہیں ایک فل فلیچ سیکنڈ سیکیورٹی سروس کی ضرورت ہے اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے دیپیوٹی ڈائریکٹر آرین کاؤ نے نئی ایجنسی کے لیے بلیوپرنٹ سبمیٹ کی جس کے بعد کاؤ کو انڈیا کی فرسٹ فورین انٹیلیجنس ایجنسی راک کا چیف بنایا گیا راک کی شروعہ 2,80,000 ڈالرز کے بیجٹ اور 250 ایمپلائیز کے ساتھ ہوئی تھی نمبر 4 ایمپلائیز ISI کی کل 10,000 کی قریب آفیسرز موجود ہیں حالانکہ یہ ایکیورٹ نمبر نہیں ہے پر ایکسپرٹس کے اکارڈنگ ISI میں اتنی ایجنس موجود ہیں مہی بات کرے راک کی تو ایسٹیمیٹس کے انسار راک کے پاس 8,000 فیل ایجنس ہیں جو دنیا بھر میں فیلے ہیں نمبر 5 ریکروٹمنٹ اینٹریننگ سیویلینز اور آمد فورس کے میمبرز دونوں ISI کو جوائن کر سکتے ہیں سیویلینز کی ریکروٹمنٹ کا زمہ فیڈرال پابلک سرویسز کمیشن یعنی FPSC کے ہاتھوں میں ہے FPSC کئی طرح کی اگزامنیشنز کنڈک کرتی ہے جس میں وہ کنڈیڈیک کی نالیج پر رکھتی ہے اس میں کرنٹ افیرز انگلیش اور انالیٹکل ایبیلیٹیز پر زور دیا جاتا ہے ریزلز کی بیسس پر FPSC کنڈیڈیڈز کو شارٹ لسٹ کرتی ہے اور اس لسٹ کو ISI تک پہنچایا جاتا ہے جو انیشل بیگرانڈ چیکس کنڈک کرتی ہے سیلیکٹڈ کینڈیڈکس کو انٹرویو کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے اس انٹرویو کو جوائنٹ کمیٹی کے دوارہ کنڈک کیا جاتا ہے جس میں FPSC اور ISI کے افیشلز ہوتے ہیں اس انٹرویو میں سیلیکٹڈ لوگوں کی ایج سکس منس کی ٹریننگ کے لیے دیفنس سرویس انٹیلیجنز اکیڈمی یعنی دی ایس آئیے میں بھیجا جاتا ہے جس کے بعد ان آفیسرز کو ڈیفرنٹ سیکشنز میں اوپن سورسز انفرمیشن کے لیے ٹرانسفر کیا جاتا ہے جہاں وہ 5 years serve کرتے ہیں جس کے بعد یہ آفیسرز ISI کی ٹیم کا official اور important حصہ بن جاتے ہیں اور انہیں sensitive jobs دی جاتی ہیں ISI کی ٹریننگ میں انہیں self-defense fighting skills, intelligence mission کرنے کی skills and survival ہر چیز سکھائی جاتی ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ تھوڑا آکرمک ہوتا ہے وہیں raw join کرنے کے لیے 12th یا degree college کے بعد کوئی direct recruitment کا option نہیں ہے پر ایسے candidates کو چنتا ہے جو UPST exams clear کر چکے ہیں اور IFS, IAS اور IPS etc بن چکے ہیں candidates کا reputed university سے good education process کرنا ضروری ہے اور ساتھ ہی raw میں شامل ہونے کے لیے کسی ایک foreign language پر بہترین کمان ہونا بھی انیواری ہے جیسے Chinese, English, Spanish وغیرہ وغیرہ ان foreign languages میں کم سے کم ایک language پر بہترین کمان ہونا ضروری ہے اس basic training کے بعد candidates کو field intelligence bureau یعنی FIB کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہاں candidates کو 1.5 years سے 2 years کے advanced training دی جاتی ہے جہاں انہیں intelligence operations کی skills سکھائے جاتی ہے جس میں انہیں ہر ضروری چیزوں کا گیان دیا جاتا ہے کیسے mission کرنا ہے طریقہ کیا ہوتا ہے اور اگر پکڑے گئے تو interrogation کیسے phase کرنا ہے ان کی بہترین field training ہوتی ہے raw candidates کو self-defense سے کئی طریقے سکھائے جاتے ہیں اور خاص کر انہیں کرب ماغت سکھائے جاتا ہے جو ایک military self-defense اور fighting system ہے جسے Israeli defense forces کے دعارہ بھی practice کیا جاتا ہے field and arm training کے لیے candidates کو Indian military academy میں بھیجا جاتا ہے intelligence sharpness اور self-defense and fighting techniques کے ساتھ ایک raw officer یا agent technology کی زبردست سمجھ رکھتا ہے raw کے کام کرنے کا طریقہ secret اور long term planning کے ساتھ ہوتا ہے نمبر 6 places of operation ISI نے کئی جگہ پر intelligence missions کو انجام دیا جسے Afghanistan Bosnia India Libya Iran Iraq France United Kingdom اور United States بھی ISI Al-Qaeda اور Taliban کی mission میں بھی شامل تھی وہی روانے South Africa Senegal Afghanistan Bangladesh China Iran Malaysia Maldives Myanmar Nepal Pakistan Sri Lanka Turkey Belgium Germany Italy اور Canada میں بھی کئی missions کی ہے raw نے Osama bin Laden کو پکرنے میں بھی US کی مدد کی تھی اور کافی زیادہ hidden informations provide کی تھی US intelligence کے انسار raw کئی اور agency سے زیادہ reliable ساتھ ہی ہے نمبر 8 budget ISI کا annual budget 300 سے 600 million dollars کی بیچ estimated مہی رو کا annual budget experts کے دوارہ 300 سے 400 million dollars تک estimated کیا گیا ہے پر صح تو یہ ہے کہ ان دونوں agencies کے annual budget کلاسیفائید ہے یعنی پبلک بتائیں نہیں گئے ہیں اسی لئے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یا کم بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو آپ اگلا ویڈیو کون سا ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کون سکشن میں ضرور بتانا بھائی کون سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ اور یہ اہم ہوتا ہے ایک ملک کے لئے ایک دیش کے لئے کافی اہم یہ ہوتا ہے مطلب اس کے لئے ایجوکیشن بھی لازمی ہوتی ہے پونٹ سال بعد اس میں ڈالا جاتا ہے بھائی اور یہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ ملک کے لئے بہت ضرور ہوتا ہے اور یہ خوفیہ ہوتی ہے مطلب خوفیہ ٹائپ ہوتے یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے آپ کے ساتھ پھر رہے ہوں گے آپ کو اتنا بنک تک نہیں ہوگی کہ یہ ایس آئی ہے بلکہ میرے خیال میں ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا بیٹا کیا کام کر تا ہے کس فیلڈ میں ہوتا ہے مطلب کون سی فیلڈ میں ہوتا ہے ان کو اتنا بھلک نہیں ہوتی اور ان کی ٹریننگ بہت ہائی فائی ٹریننگ ہوتی ہے بھائی ایس آئی بننا کوئی بچوں کا کھلی ہے بھائی فوت سے بھی زیادہ جو ہے ان کی اتنی جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے فوت سے بھی گندی ٹریننگ ہوتی ہے مطلب دن رات یہ کرتے ہیں ان کا آنکھیں دنکھتے ہیں مطلب ہر ایک چیز ان میں فائٹنگ ہر ایک چیز آپ کو زبان آنی چاہی یہ لاکھوں میں کروڑوں میں کہیں جا کے ایک بندہ آئی ایس آئی میں جاتا ہے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے حقیقت میں ایک دیش کو بہت گرب محسوس ہوتا ہے ایس آئی جو ہے بھائی بہت مشکلات ہوتی ہیں دن رات ایک ہوتے ہیں مطلب آپ رات کو بھی کال کی آئے سکتی ہے کھانے کے بغیر یہ گزرتے ہیں یہ ان کی بہت جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے یہ را اور یہ ایجنسز وغیرہ اور سوژ آرمی سلوٹ ہیں ان ساروں کو ہمارے تحفظ کیلئے بیٹھے رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو کئی واقعات ہوتے ہیں ہمیں بنق تک نہیں ہوتی ہم جیسے عام جنتہ کو بنق تک نہیں ہوتی کتنے کتنے سالف کر دیتے ہیں مشکلات کو فیز کرتے اور ختم کر دیتے مطلب ایسا ہے یہ بہت گرد کی بات ہے تو آپ کا دل کرتا ہے ہم بھی ایس آئی بنیں کسی بھی فیل میں جائیں فوج میں آرمی میں جو اگر کرتے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو آج کے لئے تب تک کے لئے اپنا خیار رہے گئے کے لئے